بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایر فرائی چکن روز کی ریسپی میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کے جانب سب سے پہلے ہم لوگ نے چکن کو پانی سرکا 3 ٹیبل سپون اور جنجر گارلک پیسٹ کے اندر 30 منٹ کے لیے ہم لوگ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہے اور اس کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر اس کو اپنے فرائی کرنا ہے ساتھی دہی لینا ہے ہاف کپ جس میں نمک ریڈ چلی چاڑ مسالہ کرینڈر پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کا مسالہ بنا لینا ہے اور فرائیڈ چکن کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اچھے سے جب اس کو مسالہ لگ جائے گا آپ لوگوں نے اس طرح سے سارے چکن کو مسالہ لگانا ہے اچھے سے جب آپ کو لگے کہ یہ سارا اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے تو پھر ایر فرائیر کے اندر آپ لوگوں نے اس چکن کو ڈال دینا ہے اس طرح سے رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سارے ون بائی ون چکن کو اندر رکھ دینا ہے اور جسٹ فائیو منٹس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو فرائے کرنا ہے ایر فرائر کو بند کریں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے جب ہم لوگ فرائر کو کھولیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو چکن ہے ہمارا وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی یا نہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آکھیں